بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان بازابتہ طور پر پی سی بی کی جانب سے متوقع ہے کہاں ہو رہا ہے اور اس کا نیا شیڈیول کیا بنے گا کیا شیڈیول میں بھی تبدیلی ہونے جاری ہے کیا یکم جون سے پاکستان سوپر لیگ کا آغاز نہیں ہونے جارہا اس میں مکمل طور پر آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ محمد عامر نے اپنے کروڑوں فینز کو خاص طور پر جو پاکستانی کرکٹ فینز ہیں اور جو محمد عامر کو پاکستان کی جانب سے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے محمد عامر نے ایک ایسے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یقین کریں میں حیران رہ گیا ہوں کہ لوگوں کے لیے پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ملک جو ہے اس کو پسے پسٹ ڈالنا کتنا آسان ہوتا ہے یہ محمد عامر نے ہمیں بتایا ہے تو محمد عامر کیا کرنے جا رہے ہیں جی انہوں نے اپنے فیچر پلانز بتا دی ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کہاں کہاں کھیلیں گے اور اس کے لئے بات کریں وہاب ریاض کی تو وہاب ریاض نے بھی بڑا پلٹا کھایا جی اور انہوں نے بھی تاریفیں شروع کر دی ہیں آئی پیل کی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہاب ریاض کیوں آئی پیل کی تاریفیں کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اور ہیدر علی کے حق میں ایک بڑے کھلاڑی کا بیان سامنے آ گیا ہے ہیدر علی کے حوالے سے اور مکمل تفصیل اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ ایڈ بابر حیات شو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر حیات شو تو جناب سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان سوپر لیگ کا نیا وینیو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے الموس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور اس کا آفیشلی اعلان آج کسی وقت بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے آج یا میکسیمم کل اس کا آفیشل اعلان کر دیا جائے گا اور اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان سوپر لیگ کے ریمیننگ میٹڈ یو اے ای میں ہی ہوں گے اور یہ اب ڈیسائیڈ ہو گیا ہے یو اے ای سے ویزوں کی بات ہو رہی ہے چار سو افراد کے ویزوں کی بات ہو رہی ہے جی بلکل اور پلان یہ بنا ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی کھلاڑی ہیں غیر ملکی کھلاڑی وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان آنے کے بعد یہ کھلاڑی چارٹڈ فلائٹس میں جو ہے وہ جائیں گے یو اے ای اور یو اے ای کا جو شہر سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ابو زہبی ہے جی ہاں دوبائی نہیں ہے بلکہ ابو زہبی ہے اور ابو زہبی میں ایک پرابلم ہے کہ وہاں پر جو کارنٹین ہے وہ دس دن کا ہے دس دن کا کارنٹینہ کرنا پڑے گا پاکستانی کھلاڑیوں کو اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو تو کیونکہ وقت بہت کم ہے اور جنہوں نے بھی آنا ہے ان کو کم از کم بیس تاریخ کو آپ یہاں پہ بلائیں گے تو بیس سے لے کر تیس جون تک یہ کارنٹین کا پیریٹ گزر جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کے لیے یعنی ہمارا جو پریویس شیڈیول ہے اس میں یکم جون سے سٹارٹ کرنا تھا لیکن اب یکم جون سے سٹارٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا پی ایس ایل اور پی ایس ایل کا نیا شیڈیول اناؤنس ہوگا اور ایسا لگ رہا ہے کہ دو یا تین دن آگے چلا جائے گا پاکستان سوپر لیگ تو جو ہے وہ ماف کیجئے گا یہ میں نے جون کہہ دیا شروع میں مئی ہے تو مئی کا مہینہ چل رہا ہے تو تیس مئی تک تو کارنٹین پورا کریں گے اور اس کے بعد پھر اویلیبل ہوں گے تو دو تین دن ان کو پریکٹس وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی کھلاڑیوں کو تو اس وجہ سے دو سے تین دن آگے جا سکتا ہے یعنی دو سے تین جون کو اس کا آغاز ہو سکتا ہے اور بیس تیس کو اس کا فائنل ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فائنل بیس کو ہی ہو ڈبل ہیڈرز بڑھا دیے جائیں اور ڈبل ہیڈرز جو ہیں وہ بڑھا دیے بڑھائے جا سکتے ہیں سو پاکستان کا وفد اس وقت بھی موجود ہے یو اے ای میں اس کے فائنلائز کرنے کے لیے اور زبانی طور پر پاکستان کرکٹ کو جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ تیاری کریں لیکن افیشلی ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ ایک لیٹر کا گورنمنٹ آف یو اے ای کی جانب سے انتظار کر رہی ہے جیسے ہی وہ ملا آپ کو پی سی بی کی جانب سے خبر مل جائے گی لیکن بائی دوئے میں تو یہ کہتا تھا کہ آپ پاکستان میں ہی کرا لیں کیونکہ اب تو کوویٹ کیسز بھی نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اگر انڈیا میں لاکھوں کیسز کے باوجود اگر یہ ہو رہا تھا تو پاکستان میں تو اس وقت دو ہزار کے قریب کیسز آ رہے ہیں کل بلکہ پندرہ سو آئے تھے سولہ سو آج دو ہزار تین سو کے قریب کیسز آئے ہیں تو کراچی میں کوئی اس کی جو پوزیٹیوٹی ریشو ہے وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے لاہور میں کافی زیادہ ہو رہی ہے اوپر نیچے آ رہی ہے کبھی نیچے کبھی اوپر لیکن کراچی میں مناسب وہاں پہ مائنر سی ریشو ہے تو میرے خیال میں تو کراچی میں کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سوچے گا اس پہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا غام ہے کیونکہ پاکستان میں ہوگا تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور اگر یو اے ای میں ہوگا تو یو اے ای کو اس کا زیادہ فائدہ ہونے جارہا ہے دوسری جانب آج ہیں جی کل ہم رولا ڈال رہے تھے معاف کیجئے گا کل ہم سب مل کے رولا ڈال رہے تھے اور رونا رو رہے تھے کہ محمد آمیر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کھیلیں ہیشٹاگ ٹیگ آمیر کم بیک آپ نیچے کمنٹس میں لکھ رہے تھے اور ہم مل کے ایک کیمپین چلا رہے تھے لیکن یہ محمد آمیر صاحب جو ہے نا جی اب کھل کے سامنے آگئے ہیں بالکل کھل کے سامنے آگئے ہیں انگلنڈ پہنچ چکے ہیں محصوف اس وقت انگلنڈ میں اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ عید منائی ہے اور پھر ایک کرکٹ پیشن نام کی ویب سائٹ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کرکٹ کو تو بالکل جھاڑو پھیر دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ان کی گفتگو سے یہ لگا کہ پاکستان کرکٹ ان کی پریورٹیز میں ہے ہی نہیں تو کیا پریورٹیز میں ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے بچوں کی تعلیم بھی یوکے میں ہے ان کی میسز بھی یوکے میں ہے ان کا فیوچر یوکے میں ہے وہ اپنے فیوچر کو یونائٹڈ کینگڈم میں دیکھ رہے ہیں انگلنڈ میں دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس اس وقت غیر مہینہ مدت تک کے لیے وہاں پہ سٹے کرنے کا پرمٹ موجود ہے تو وہ جب تک چاہیں انگلنڈ میں رہ سکتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں انگلنڈ کی شہریت اور آپ کو یا تو وہ انگلنڈ کے کلرز میں نظر آ سکتے ہیں یا پھر ان کی خواہش ہے ان کی دلی خواہش ہے کہ میں کروڑوں روپے کماؤں اور جو کٹا میں نے پانچ چھ سال برداشت کیا ہے وہ کٹا وہ نقصان میں پورا کروں آئی پی ایل کھیل کے صاحب کی رائلیں ٹپک رہی ہیں آئی پی ایل کو دیکھ کے اور پیسہ سب کچھ ہے بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ حب الوطنی اور اپنے ملک کے ساتھ رہنا اور ملک کے لیے کھیلنا کچھ کچھ نہیں ہے یہ یہ سب پیسے کے بھوکے ہیں جب ان کے آگے پیسہ آتا ہے تو کچھ نہیں بولتے اور یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہیں یہ ساری دنیا کے کرکٹر ایسے ہی ہیں بگوز کمرشل گیم ہے اور اس میں پیسہ انوالوڈ ہے تو پیسہ جہاں زیادہ ملے گا یہ وہاں کھیلیں گے اور آپ کو بتا ہے پیسہ کیوں کھیلنے آتے ہیں کیونکہ پیسہ سیونٹی فر فائیو پرسنٹ مانی جو ہے وہ ایڈوانس میں دے دیتا ہے ان کو پیسے کم دیتا ہے لیکن جو پیسے ہیں وہ ایڈوانس میں دے دیتا ہے تو ان کی موجے لگ جاتی ہے اور ان کو بتا ہے کہ ان کے پیسے یہاں پہ پکے ہیں تو جتنے بھی ملتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں یہی کھلاڑی آئی پیل میں کھیل رہے تھے باہر انسان مر رہے تھے اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہ کریں اور یہ اپنے پیسے پکے کرنے کیلئے جتنے بھی دنیا کی کھلاڑی ہیں آسٹریلین ہو گئے یا یوکی کی کھلاڑی ہو گئے انگلینڈ کے یہ سب کھیل رہے تھے باہر پہ ویسٹ انڈین کھیل رہے تھے تو مسئلہ سارا پیسے کا بھائی اور اب محمد آمیر نے بھی پیسے کی ایمپورٹنس کے اوپر روشنی ڈال دی ہے اور انہوں نے پاکستان کرکٹ کو تو نکالی دیا سو اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس حوالے سے بات کرنے کی کہ پاکستان کرکٹ میں ان کا فیوچر ہے ہی نہیں وہ دیکھ ہی نہیں رہے پاکستانی کرکٹ میں اپنے فیوچر کو اور اس کے بعد انہوں نے آئی پیل کے بارے میں کہایا کہ وہ آئی پیل بھی کھیلیں گے اور دنیا کی بڑی لیگز بھی کھیلیں گے پیسہ کمائیں گے بھائی پیسہ سب کچھ باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ یہ ثابت کر دیا ہے آج اور یہ روپیہ کی چمک جو ہے وہ یہ وہاب ریاض کو بھی ستانے جا رہی ہے اور وہاب ریاض نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جو آئی پیل ہے وہ جناب اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے انہوں نے کہا اس کا کمپیریزن کسی بھی لیگ کے ساتھ نہیں بنتا یہ میں بات ان کی مانتا ہوں دیکھیں میں ساری دنیا ہم بچے نہیں ہیں ہمیں پتا ہے کہ جو اربوں ڈالر کی ایک لیگ ہے اس کا کمپیریزن پیسے کے طور پر کسی کے ساتھ نہیں بنتا لیکن بھائی بات یہ ہے کہ پی ایس ایل بھی بری نہیں ہے اب آپ پی ایس ایل کے سٹیک کے اوپر اس کی تعریف کریں لیکن باران انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیکنڈ نمبر پر اگر کوئی لیگ کھڑی ہے تو وہ پی ایس ایل ہے اور اس نے اپنی ویلیو کو منوایا ہے اور اپنی ویلیو دنیا کو بتائی ہے لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ وہاب ریاض کو اگر دونوں لیگز میں سے کسی لیگ کی پیشکش ہو اور ایک لیگ کو چھوڑنا پڑے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی یہ سوچ لیں گے کہ چلیں جی میں آئی پی ایل میں چلا جاؤں گا اور پی سی بھی سے ریکویسٹ کر دیں گے آگے پی سی بھی بھلے اجازت دے نہ دے لیکن یہ ریکویسٹ کر دیں گے تو سکھ یہ سین ہے بھائی پیسہ لو اور یاشی کرو اور موجھیں مارو آپ کے لیے نہ تو آپ کا مل کوئی ویلیو رکھتا ہے یہی تو مجھے نظر آ رہا ہے لیکن ابھی انہوں نے موتات بیان دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پاکستان کرکٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے اور وہ کھیلنا چاہتے ہیں انہوں نے کل کے بیان میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کھیلنا چاہ رہا ہوں انگلینڈ کے دورے کے حوالے سے بھی وہاب ریاض پاکستانی ٹین میں ان ہونا چاہتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کے دورے میں بھی ان کو کنسیڈر کیا جائے لیکن اس کے لیے وہ پی ایس ایل کھیلنا چاہتے ہیں اور اپنی کچھ کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں تو موسٹ پرابربلی وہ پی ایس ایل کھیلیں گے اگلے میچز میں آپ کو نظر آئیں گے اور نظر آتے ہوئے پھر وہ آپ کو اپنی کارکردگی بھی دکھائیں گے تو یہ تو وہاب ریاض کے حوالے سے بات میں نے آپ تک پہنچا دی ہے ہیدر علی کی حوالے سے زہیر عباس پاکستانی ڈان بریڈ مین ایشین ڈان بریڈ مین کہلائی جانے والے عظیم کھلاری زہیر عباس نے ہیدر علی کو مزید مواقع دینے کے لیے کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہیدر علی کا جو ڈاؤن فال ہے اس کی وجہ ان کا بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنا ہے اچانک ان کا بیٹنگ آرڈر تبدیل کر دیا گیا ہے وہ بیسیکلی ایک اوپنر تھے اور ان کو اوپننگ سے بلکل لور میڈل آرڈر پہ پانچ میں چھٹے نمبر پہ لائے گیا ہے اور اس کی ان کو پریکٹس بھی نہیں کروائی گئی اس کے لیے یا تو آپ ان کو پریکٹس کرواتے ہیں پی ایس ایل میں اسی نمبر پہ وہ زیادہ زیادہ میچز کھیلیں ڈومیسٹک میں بھی اسی نمبر پہ وہ میچز کھیلیں تو پھر ان کو ایک پریکٹس ملتی ہے لیکن وہ بھی نہیں کروائی گئی اور اچانک ان کو اس نمبر پہ بیج دیا گیا جہاں پہ پانچ سات دس بالے ملتی ہیں یا پھر ٹیم بہت زیادہ پریشر میں ہوتی ہے وہاں پہ یہ مسئلہ ہے بارال یہ پھر سارے کیا میرے خلال میں کیوں گہرہ رکنی ٹیم میں گہرہ ہی گہرہ اوپنر کھلا دیتے ہیں بھائی کیونکہ جو بابر ہے وہ بھی اوپنر کھیلنا چاہتا ہے جو رزوان ہے وہ بھی اوپنر کھیلنا چاہتا ہے بابر آغم کھیل باتا انہوں نے بڑی تعریف کیا انہوں نے کہا کپتانی میں بھی حق ادا کر رہے ہیں اور وہ اپنی بیٹنگ میں بھی لوگ اب بابر آزم جیسا بننا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے تو زبردست قسم کی پاکستان کرکٹ کے لیے نیوز تو فیلحال پی ایس ایل کی ہے کہ جب دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا تب پی ایس ایل انشاءاللہ ہو رہا ہوگا اور دعا ہے کہ پی ایس ایل ہو جائے کراؤڈ تو اویلیبل ہے نہیں تو بلکل سنسان پی ایس ایل ہوگی اس حساب سے اور صرف ٹی وی چینلز کے لیے پی ایس ایل کروائی جا رہی ہے جیسے بلکل سمپلی جو آئی پی ایل کروائی جا رہی تھی کہ وہ بھی ٹی وی چینلز کے لیے میڈیا کے لیے کروائی جا رہی تھی اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کے خیال میں کیا یو اے ای میں ہونی چاہیے پی ایس ایل یا پھر کراچی میں ہونی چاہیے تو اس کے لیے ضرور اپنی رائے دیجئے گا اور محمد آمیر کو آپ کیا کہتے ہیں محمد آمیر کے فینس جو ہیں جو تڑپتے تھے اس کے لیے تو وہ تو ذرا بتائیں کہ محمد آمیر نے تو آپ کو ٹکے کی ویلیو نہیں دی آپ کے کمنٹس کو اور آپ کی ریکویسٹس کو جو آپ سوچل میڈیا پہ کر رہے ہیں محمد آمیر کے ٹویٹر جو ٹرنڈ کر رہے ہیں اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑا اگلا کہہ رہا ہے بھائی میں تو ایپ کیل کھیلنے جا رہا ہوں آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں انگلینڈ کی شہریت لینے جا رہے ہیں اور یہ بڑا دھچکہ ہے محمد آمیر کے فینس کے لیے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ